اسلام علیکم کیسے آپ سب امیت کرتا ہوں خیر و حافیت سے ہوں گے آپ جیسے میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ہیپی سیڈر کھڑا ہے تو آج کی وڈیو میں میں یہ بتاؤں گا کہ ایک سیزن کے بعد اس کی کیا کنڈیشن ہے مطلب یہ ایک سیزن چل چکا ہے ایک سیزن آپ کہہ لیں تیس پینتیس سیکر یہ کاشٹ کر چکا ہے تو ایک سیزن کے بعد اس کی کیا کنڈیشن ہے اس نے کیا کام نکالا اس نے کیسے پرفارم کیا تو آج کی وڈیو میں میں آپ کو یہ سب بتاؤں گا اور اس سے پہلے ایک بات اگر آپ چینل پہ نئے تو کانڈلیشن سے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ اس کی پرفارمس وڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا یہ کہ یہ کام کیسے کرتا ہے تو ان کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آئے ہیں چلتے ہیں وڈیو کی طرف یہ جی سابسیڈی والا موڈل ہے گورنمنٹ نے اس پہ سابسیڈی دیوئے کسانوں کو امجد برادرز زرائے انڈسٹریز سمندری روڈ فیصل آباد ان کا بنا ہوا ہے تو اس میں میں بتاتا ہوں جی کون سے ایسے فال تھے انجیننگ کے یا کوالٹیک کے یا مینوفیکچنگ کے اور اس میں سے کون سے ایسی چیزیں تھیں جو کہ کمپنی کی طرف سے کلیم کر کے دے دی گئی ہیں اور کون سے ایسی تھی جن کا کمپنی نے ہمیں کچھ نہیں کر کے دیا تو سب سے پہلے میں چلتے ہیں جی کلیم والے چیزوں کی طرف تو اس میں جو سب سے پہلے تھا اس کی یہ والے سیل یہ یہاں سے اور سیکنڈ یہ والے سیل یہ دونوں سیلیں اتنی نکارہ تھی کہ یہ پہلے دنی مطلب جب ہم نے اسے لے آ کے کھڑا کیا ہے تو اس کے لئے بس ٹیسٹنگ کے لئے سے ایک دو چکر دیئے ہیں تو یہ تب ہی خراب ہو گئی تھی اس کے بعد ہم نے اس میں یہ والا جو ہول ہے یہ نہیں تھا ہم نے یہ ہول کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں پریشر آ رہا اور اس وجہ سے یہ لکے جو رہی ہو لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا اس کی وہ جو لکے جو نہیں رکی پھر کمپنی نے یہ چیزیں یہ ہمیں کلیم ٹھیک کر کے دیا ہے اس کے بعد دوسرا کلیم یہ اس کی ایڈجسٹ یہ ایک فرنٹ سائیڈ پہ ہے بیک سائیڈ پہ بھی یہ بیک سائیڈ پہ بھی یہ ایڈجسٹ ہے یہ جو ایڈجسٹ ہے اس میں تھوڑے دن چلانے کے بعد اتنی پلے آ گئی تھی کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے مثال کے طور پہ ڈالنا تھا چالیس کیجی بیج ایک اکڑ میں تو یہ کبھی پچاس کیجی ڈال دیتا تھا کبھی یہ چالیس کی بجائے تیس کیجی ڈال دیتا تھا سین ویدہ بیک ایڈجسٹ مطلب جو خاد والی ایڈجسٹ تھی اور جو بیج والی ایڈجسٹ تھی دنوں کے ساتھ یہ مسئلہ تھا تو یہ بھی وہ ان کے بندے آئے تھے انہوں نے اسے ٹھیک کر کے دیا اس کے بعد تیسری چیز وہ نیچے ذرا یہ والے چیزیں یہ دیکھیں یہ یہ ان کا یہ جو تھا یہ توب پہ یہ والا یہ اتنا soft تھا یہ والا material اتنا soft تھا کہ یہ season کے بعد یہ گھس گیا ہے تو یہ ویسے کام نہیں کر رہا تھا یہ بھی انہوں نے کلیم میں چینج کر کے دیا ہے اسے completely انہوں نے چینج کر کے دیا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی تک کھلا پڑا ہے یہ انہوں نے چینج کر کے دیا ہے کمپنی والوں نے کلیم میں یہ تو وہ چیزیں تھیں یہ جو کمپنی نے کلیم میں چینج کر کے دی ہیں یا سیٹ کر کے دی ہیں اب اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جو کہ بالکل آپ تو سٹینڈر نہیں تھی گورنمنٹ انہیں ایک اچھی خاصی 80% سبسٹی دے رہی ہے اور ان کا کمپنی کے پاس کوئی سلیشن نہیں تھا اس میں سب سے بڑا فالٹ منفیکچنگ فالٹ جیسے آپ انجیننگ فالٹ کہہ رہے ہیں اس کا یہ والا جو پورشن ہے جہاں سے یہ ٹریکٹر کی پیٹیو سے لنک ہوتا ہے یہ والا کمپلیٹ یہ بہت ہی عجیب جگہ پہ لگا ہوا ہے مطلب جب آپ اسے کھیت میں رکھ کے پیٹیو آپ کے آن کرتے ہیں اور آگے لے جاتے ہیں اسے چلاتے ہیں تو یہ ایک اچھی کسے سپیڈ پکڑ لیتا ہے اب اگر اسی سپیڈ پہ آپ اسے فوراں لفٹ کرتے ہیں تو 80% چانسز ہے کہ آپ کے ٹریکٹر کی پیٹیو جو ہے وہ ٹوٹ جائے ہمارے ساتھ ایک دو بار ایسا ہوا ہے ہمارے ٹریکٹر کی پیٹیو ٹوٹ گئی ہم نے اسے پھر چینج کروایا تو اب اس میں ہمیں کرنا کیا پڑتا ہے کہ جی سب سے پہلے جب ایک چکر پورا کر لیتے ہیں تو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ یہ کب رکے گی اور پھر اسے لفٹ کریں گے اب ذرا سے بھی ڈرائیور کی جو ہے لاغرزی یا آپ کہہ لیں وہ اس نے اگر توجہ نہیں گی تو ذرا سے ایسا گلتی ٹریکٹر کی پیٹیو کا کام کر سکتی ہے اب اس کا ہونا کیا جائے تھا انڈیا کے ہم نے اپسیڈر بنے ہوئے دیکھیں اس کا ہونا کیا جائیی تھا یہ والا کنیکشن کسی طرح یہاں پہ ہوتا اس جگہ پہ تاکہ ہمیں وہ ٹریکٹر کے ساتھ پراپر لنک کرتے ہم اسی سپیڈ میں جس سے ٹریکٹر چلتا ہے اسی سپیڈ میں اسے اٹھا کے ٹرن کر لیتے اس سے ہوتا ہے کیا ٹائم کی بچت ہوتی اس کے بعد ایک اور چیز اس کے یہ والا جو دیکھنے یہ چیزیں یہ بھی ایک سیزن کے بعد کمپلیٹلی گس چکے ہیں یہ دیکھ لیں یہ آگے سب کے ساتھ ایسا ہی ہوئے یہ بھی ایک سیزن کے بعد کمپلیٹلی گس چکے ہیں یہاں پہ یہ بالکل سوفٹ سا میٹل ہے یہاں پہ کمپنی کو چاہیے تھا کہ کوئی ہارٹ ٹپ لگا کے دیں کیونکہ یہ وہ مین پورشن ہوتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ مٹی لوڈ ڈالتی ہے یہ والے تو کمپنی کو چاہیے تھا یہاں پہ کوئی ہارٹ ٹپ لگا کے دیں جس سے اس کی لائف میں تھوڑا لائف اس کی بڑے لیکن ان کی طرف سے ایسا ہمیں نہ ہی یہ کلیم میں چینج کر کے دیا گیا ہے نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے اس کے بعد ایک اور چیز یہ یہ جو ہے خاد اور بیج والے یہ جو پائپ جو نیچے لے کے جاتے ہیں یہاں سے یہ آگے دیکھ لیں اب ان کے ساتھ مسئلہ کیا تھا ان کی بھی بناوٹ کوئی انتہائی عجیب قسم کی ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی خاد جو ہے نا اس میں ایسا سٹک ہو جاتی ہے ایسے فنس جاتی ہے کہ اسے کسی ہارٹ جیس سے نکالنا پڑتا ہے اب چلو ٹھیک ہے یہاں پہ تو اوپر والے پورشن میں تو سٹک ہو گئی تو ہم اسے نکال سکتے ہیں اس میں سے کسی بھی والے میں بھی اگر یہاں پہ نیچے سٹک ہو گئی تو اس کا کمپنی نے ہمیں نائی کچھ بتایا ہے نائی کوئی گائیڈ ہے نائی کوئی اس کے ساتھ پراپر کوئی ایکسٹر ٹول ہے جس سے ہم وہ صاف کر سکے اس کے بعد ایک اور مسئلہ اس کا یہ جو لیول ہے یہ آپ کوالٹی کا مسئلہ کہہ رہے ہیں یہ لیول بھی انتہائی عجیب قسم کا ہے مطلب آپ کو ایک سائٹ سے یہ جو آپ لینٹ دیکھ رہے ہیں ایک سائٹ سے زیادہ کرنی پڑتی ہے ایک سائٹ سے کم کرنی پڑتی ہے تب جاک اس کا لیول پورا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ زمین اوچھی نیچی ہے تو وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے گھر دوں لیکن اگر آپ اسے یوں ہی ساکن کھڑا کر کے اگر آپ اس کو یہاں سے برابر ان کی یہ والی لینٹ اکر برابر کرتے ہیں تو ایک اوپر ہو جاتا ہے دوسرا نیچی ہو جاتا ہے یہ دیکھ لیں یہ جی بنا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان یہ دیکھیں ان کے سٹیمپ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کا مقصد کوئی کمپنی والوں کی دل دلازاری نہیں ہے نہ ہی کوئی ہم کمپنی کے اگنسٹ ہے لیکن ایک چیز جس پہ گورنمنٹ آپ کو اتنی سبسڈی دے رہی ہے آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ فارمرز کو وہ صحیح چیز پروائیڈ کریں آپ میں سے اگر کسی کے پاس بھی بھی ہیپی سیڈر ہے تو آپ کینڈلی وہ کمپنی والے ایک لیٹر لے کے آتے ہیں اس پہ نیچے لکھا ہوتا ہے سیٹسفائیڈ کسٹمر وہاں پہ آپ نے سائن کرنے ہوتے ہیں اگر آپ میں سے کسی بھی کسٹمر کے پاس ہے یہ کسی کسان کے پاس ہے تو کینڈلی آپ جو چیزیں کلیم میں آتے ہیں وہ ان سے ٹھیک کروالیں باقی جو چیزیں دوسرے فالٹ ہیں وہ بھی انہیں بتائیں تاکہ وہ کم سے کم ان کے مائنڈ میں تو بات ہو تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی دعا میں اور یاد رکھئے گا اللہ حافظ